اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے لو جی ہر سمیسٹر میں ہر سال کی طرح پھر آ گیا ہوں آپ لوگوں کے لئے علامہ اکبار اپن انویسٹری بی اے کا جو ابھی آپ کا چارسو سولہ اسلامیت کا پیپر ہے اور وہ آپ کے ایکزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں اکتوبر نومبر دوہزار چوبیس میں یعنی کہ ابھی سپٹمبر ختم ہو رہا ہے اکتوبر سٹارٹ ہوگا اور آپ کے ایکزیم بھی سٹارٹ ہو جائیں گے پیدا سمیسٹر ہے جن بچوں کا اور ان کا کوڑ ہے چارسو سولہ اسلامیات اس کا فائنل گیس پیپر یہ آپ کے سامنے پڑا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی میں کوسٹن آپ کو بتارے لگا ہوں یہ سوالات لکھ لیں بک پہ ٹک کر لیں خلاصے پہ ٹک کر لیں ٹھیک ہے علامہ اکبار اپن انویسٹری پیپر بنائے گی اور انشاءاللہ تعالی میرا گیس پیپر فائنل لگے گا ہر سال ہر سمیسٹر کی طرح انشاءاللہ آپ کے پاس ہے دو آپشنز پہلی آپشن ابھی میں یہ سارے کوسٹن آپ کو بتاؤں گا آپ یا لکھ لیں یا ٹک کر لیں آپ نے یہ کوسٹن دیکھ کر ان کے جوابات جو ہے اپنی بک سے ڈھونڈ کے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ یہیں پیپر آئے گا دوسری بات اگر آپ کہتے ہیں کہ سادھی ہمارے پاس تو بھی بکس ہی نہیں ہے تو ہم کہاں سے کوسٹن کے آنسر ڈھونڈیں یا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈتے رہیں تو دوسری آپشن بھی ہے ان سارے سوالات کے بہترین جواب کمپوز کی ہیں خود ہاتھ سے لکھے ہیں بڑی آسان اردو ویڈنگ میں وہ آپ کو گیس پیپر بھی مل سکتا ہے سالوڈ حل شدہ کیسے یہ میرا پرسنل نمبر ہے وارس اپ زیرو تھری ٹو فور سیون ٹو ٹو فائف سیون ایٹ نائن آنلی وارس اپ آپ نے میسج کرنے ہے یا وائس میسج کرنے ہے کال نہیں کرنی تو اگر آپ یہی گیس پیپر حل شدہ سارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے وارس اپ میسج کریں اور آپ کو مل جائے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلامیات 416 کوٹ کا فائنل گیس پیپر آپ کے سامنے رڑی ہے ابھی جو امتحان اکتوبر اور نومبر دوہزار چوبیس میں بی اے والوں کے سٹارٹ ہونے والے ہیں جن بچوں کا پہلا سمیسٹر ہے جنہوں نے پہلی بار دافعہ بھیجے ہیں لو جی خوش قسمتی خوش قبری آپ کے دروازے پر پہلا سوال فضائلِ قرآن و جیت کی حمیت اور سورہ فرقان کا مختصر تارف بیان کریں جی ہاں یہ ہمارا پہلا کوششن ہے اس کے بعد ہے سیرتِ تیبہ ولادت باسعادت حضر علیہ وسلم پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے جی عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے نیز شرک سے کیا مراد ہے اور شرک کی اقسام بیان کریں تقویٰ اور صدق کے اسطلاحی معنی پر مفصل نوٹ لکھیں اتحادِ عالم اسلامی کے معاشرتی مسائل پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے روزے کے لگوی معنی اور اہمیت بیان کریں دینِ اسلام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں افائے اہد سے کیا مراد ہے اہد کی اقسام پر نوٹ لکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں عقیدہ آخرت کے لگوی اور اسطلاحی معنی لکھیں قرآن حکیم اور حدیث کی روشنی سے زکاة کے لگوی معنی اہمیت اور مقاصد بیان کریں ٹھیک ہے جی تیسرا پورشن سنت کی تعریف کریں اور اہمیت لکھیں مساکہ مدینہ مواخات مدینہ فتح مکہ اور خطوہ حجت الودا پر نوٹ لکھیں اسلام کی اخلاقی اقدار معاشرے کے بنیادی اور صاف سبر اور قصب حلال کے فضائل اور اقسام پر نوٹ لکھیں مسلمانوں کی علمی خدمات پر نوٹ لکھیں حج کے لگوی معنی اہمیت اور مقاصد بیان کریں رسالت کے لگوی اور اسطلاحی معنی لکھیں اور آخری جہاد کا مفہوم بیان کریں لو جی یہ وہ سوال ہے جو ابھی آپ کے ایکزیم میں آنے ہیں ان کے جوابات ڈھونڈ لیں اپنی بک سے خلاصے سے یاد کریں اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے میں نے نمبر آپ کو رپیٹ کیا ہے ویڈیو میں آپ مجھے واتس اپ میسیج کریں آپ کو ان کے جوابات بھی مل جائیں گے حل شدہ ٹھیک ہے کیا ملے گے حل شدہ سالڈ تو ایسے بچے جنہوں نے فرس ٹیم ایکزیم دینا ہے چار سو سولہوں کا کورڈ ہے فائنل گیس پیپر ہے سارے کورڈ کے فائنل گیس پیپر موجود ہے چودہ تیس انگلیش کے بھی چار سو سترہ پارک سٹڈی کے بھی جتنے بھی آپ کے کورڈ ہیں ابھی بات ہو رہی ہے چار سو سولہ کی تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آج ہر چیز ابھی اکتوبر اور نومبر میں جو دوہدار چوبیس میں جو آپ کے ایکزیم ہونے والے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ بہت اچھی اچھے گیس پیپر آپ کو آنے والے ہیں جتنے لوگ چینل کو زیادہ آپ سبسکرائب کریں گے آپ کو فائدہ ہے آپ کو یہ ساری چیزیں ملتے رہیں گی پاکستان زندہ بات